سبسکرائب کیجئے سخاوت علی ٹی وی یوٹیوب چینل کو ساتھ میں بیل کے نشان پر کلک کریں لیٹسٹ ویڈیو اسلام علیکم دوستو سخاوت علی ٹی وی یوٹیوب چینل دیکھنے اور سننے والوں کو میری طرف سے سلام پیارے دوستو آج کی ویڈیو میں ہم بات کرنے والے ہیں سعودی عرب کے حوالے سے جو چار سو ریال ٹیکس لگا تھا اکامے پر اس کے اوپر ہم بات کرنے والے ہیں کہ چودہ شرائط میں اسے کتنا منظور کر لیے گئے ہیں کیا ٹیکس ماف کیا جا رہا ہے یا نہیں کیا جا رہا تو ویڈیو شروع کرنے سے پہلے میری ایک چھوٹیس ریکویسٹ ہے اگر آپ نیو آئے ہیں چینل پر تو چینل کو جلدی سے سبسکرائب کر لیں اور ساتھ میں دیئے گئے بیلہ ایک ان کو بھی پریس کر لیں اس سے یہ ہوگا کہ ہم اپنی کوئی بھی نیو ویڈیو ڈالیں گے اس کا نوٹیفکیشن جو ہے آپ بھائیوں کو سب سے پہلے ملتا رہے گا تو ٹیم میسٹ کیے بغیر ویڈیو کو شروع کر لیتے ہیں سعودی عرب میں مقابل کمپنیوں کے مالک اور کفیلوں نے چودہ مطالبات وزارت عامل کے سامنے رکھے تھے جن میں سے کچھ قبول کر لیے گئے ہیں اور مقابلین نے وزارت عامل سے مطالبہ کیا تھا کہ ہماری کمپنی میں جو لوگ کام کرتے ہیں ان کا مہینہ چھوٹے سے بڑے اور بڑوں سے چھوٹا کرنے کی اجازت دی جائے جو کہ قبول کر لیا گیا اور اب مہینہ تبدیل ہو جاتا ہے مقابلین نے یہ بھی شرط رکھی تھی کہ جو قوانین میں ترمیم کر کے ویزے کی ایکسپیری طریق دو سال سے ایک سال کر دی اس کو دوبارہ دو سال کیا جائے وہ بھی قبول کر لیا گیا ایک اور مطالبہ جو کہ یہ تھا کہ جب کوئی دکان بناتا ہے تو اس کے لئے ویزے کے لئے اعلان کیا جاتا ہے اور اس کا طریقہ کار میں غلطی ہو جائے تو پنتالیس دن انتظار کرنا پڑتا ہے مطالبہ کیا گیا کہ انتظار صرف تیس دن تک کا ہونا چاہیے وہ بھی قبول کر لیا گیا ایک اور مطالبہ جو کہ یہ تھا کہ کمپنیوں سے جب کوئی بندہ چھوٹی چلا جاتا ہے اور واپس نہیں آتا اس کے مطابق ویزے کا اجراء کیا جائے وہ بھی قبول کر لیا گیا ایک اور بہت بڑا مطالبہ جو کہ یہ تھا کہ کمپنیوں اور کفیروں نے مطالبہ کیا تھا جو اقاموں کی فیض دو سو سے چار سو ریال مہینہ کار دی گئی جو کہ سال کے اٹھالیس سو بنتی ہے اس کو کم کر کے دوبارہ چوبیس سو یعنی مہینہ کیا جائے دو سو کا کیا جائے کیونکہ کمپنیاں بول رہی ہیں کہ ہمیں خسارہ ہوتا ہے کیونکہ ہم نے اقامہ بھی بنوانا ہوتا ہے اپنے مزدوروں کا تو یہ شرط وزارت احمل نے قبول نہیں کی کیونکہ میرے بھائیوں وزارت احمل کے پاس اس کا اختیار نہیں ہے وزارت احمل نے کہا ہے کہ ہم حکومت کو خط لکھیں گے اگر ادھر سے کوئی جواب آئے گا تو ہم آپ کو لازمی بتا دیں گے فیلال جو ہے میرے بھائیوں چار سو ریال اور تین سو ریال جو ٹیکس کی بات ہو رہی ہے وہ ماف نہیں ہوا ابھی تک اس کے اوپر کوئی بھی اعلان نہیں ہوا باقی جو انہوں نے کچھ شرطیں رکھی تھی وہ وزارت احمل نے منظور کر لیں تو جی ہیں یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو امید کرتا ہوں ویڈیو آپ دوستوں کو بہت پسند آئی ہوگی دوستو اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں اپنے دوستوں کے ساتھ تو ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں اللہ حافظ